عباد رو شاد رو سلامت با کرامت رو کافی اسرار ہی میرے پڑھن اور آمن وستے میں تعمیل اسرار چناب دی زیارت مشرف ہو رہی دعا گو ہاں اور پڑھیں دعائیں دی امید رکھ دا میں ایک انفرادی امتیازی موضوع میرے پیش نظر ہے میں کوئی یقین کامل میں پیش کرے ساں تے تو ساں امکانی حد تک بلکہ امکان دی آخری حد تک محضور دے اجازتے میں پڑھنا شروع کر دینا درود ور محمد وعالم ازل اور عبد درمیان ابتدائی آفرینش اور قطمِ ادم دے درمیان جس وقت اساں دقیق امیق تے گہری نظر نال دیکھ دے ہیں غور نے فرما رہے الفاظ تبے حساب شخصیات ہر زمانے ساکو آسمان کامت بھی نظر آنیاں صدرہ نشین بھی نظر آنیاں کوئی ایسا دور زمانہ نہیں جیڑا اوریجنل اور حقیقی مانچ بڑے لوگاں تو خالی ہوئے ہر دور اچھ اللہ نے بڑے شخصیات اس دنیا اور زمانے کو عطا کی تے مگر جس وقت اساں آکے بے عقابرین دی تاریخ اور ہسٹی پڑھ دے ہیں تا ہر بڑی شخصیت ساکو قدی نشیب اچھ نظر آن دی ہے قدی فراز اچھ نظر آن دی ہے قدی آسمان تے نظر آن دی ہے قدی زمین بوس نظر آن دی ہے پتہ نہیں میرے لف سمجھ رہے ہوئے یا نہیں کچھ آنیاں سب بڑیاں ہستیاں دے زندگی دے کچھ پہلو روشن کچھ مدھم کچھ منور کچھ کم روشن مگر اس پوری تاریخ انسانیت انفرادیت مزاج ذات حسین ابن علیہ ایسا جکتائی طبیعت حسین ایسا انفرادیت پسند حسین سیکڑا نہیں کروڑا سال جو بندے کو اللہ عمر دے وے نہ تیو کروڑا سال حسین دی سیرت تاریخ تیو سوان عمری پڑھنج گزار دے وے میں پوری دیانت نال بیٹھا دا کروڑا سال دی عمر ختم ہو سکتی ہے حسین دا کوئی پہلو کمزور نہیں نبرا توجہ ہے جتے معاشرے نے سماج نے دنیا والا نے بڑے شخصیات کو ناپن وستے پامیش کرن وستے کچھ پیمانے مقرر کی تیمی کہ اگر اریجنل بڑی شخصیت تو بڑے رکھا ہے بھائی انتہا کودے توراندہی بوں ریواج ہو گئے نا پتہ نہیں لگ دا بے سچا موازد کاؤنے بناوٹی کاؤنے تو بڑے رکھا ہے بھائی معاشرہ اور سماجن نی اصلی اور حقیقی مانچ بڑی شخصیات دی بڑا ہی دیکھن وستے کچھ پیمانے کچھ ترازو کچھ میزان کچھ مستر کچھ قانون ہم زابطے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ شخصیت نہ زابطہ تے پوری اتر دیئے تو پھر وہ بڑی شخصیت ہے نہیں اتر دی تو جتنا بڑا شملہ لالوے جتنی بڑی پاک گی بان لوے بیٹھے ہو چلے گئے ہو او تسنو ہو سکتی او سراب اور دوکھا ہو سکتے بڑی شخصیت نہیں ہو سکتی انہا پیمانہ اور میارہ چونے بڑی شخصیت دا ایک پیمانہ اور میارے کہ کسے بھی شخصیت دی بڑا ہی دیکھنی ہوئے تا اے دیکھیا جاندے کہ اس کو مہمان کس لیول تے مزاج دے آنے میں مہمانہ دی طبیعت مزاج توں میز بان دا پتا چل دے کاشت کار کول کاشت کاری مزاجہ لے مہمانہ سے شکاری کول شکار پسند مہمان تو اساں غور نہیں فرمایا سیاست دان کول تاجر کول غور ہے یا نہیں تو کیا مطلب کہ مہمانہ تو بھی پتا چل دے میز بان دی اسمت دا او ہن حسین کو سمجھو کہ حسین کول کس لیول اور مزاج دے مہمان آنے دے غور نہیں فرما رہے تاکہ پتا چلے جو حسین دشان کیا ہے حسین دی توقیر کیا ہے چودہ سو سال ہون والن امام حسین علیہ السلام نو کربلا اپنے کبہ پر انوارچ آرام فرمینے ہیں چودہ سو سال ہونالن تودہ رکھائے لن دوستا تھوڑے جے سال کم میں مہینے چوندین چار جمرات ہیں سال چوندین پنجاب بونجہ جمرات ہیں چودہ سو سال تو کوئی ایسی جمرات نہیں یہی جمرات سارے نبی رسول ولی وسیع اپنی جگہ چھوڑ کے کربلا حسین دے مہمان آہی 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 آہ سبحان اللہ کوئی ایسی شب جمعہ نہیں ہے کوئی ایسی جمرات نہیں ہے جیڑی ساریاں اللہ دیاں حجتاں اپنیاں اپنیاں مزاراں چھوڑ کے رہیشن چھوڑ کے مراکد چھوڑ کے اپنیاں تربتاں چھوڑ کے چاہے ہزارہ میل دور آرام فرمائیں یا سینکڑا میل دور آرام فرمائیں انہاں جمرات حسین کو لنگوزاری ہوئے تو سنگور نے فرمایا تو چوڑا سو سال توں ڈیڑھ ہزار سال توں جس ایک میز باندے ایسے مہمان اومن آپ انداز اللہ وہ حسین کس شان دل توجہ ہے انبیادی مشہور تعداد کتنی جسی جاندی ہے ایک لکھ ہے ہاں 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 ایک لکھ ہے چوڑی ہزار یہ تا ہو گئے نبی انہاں دے وسیع کتنے نہیں ہر نبی دے بارہ بارہ وسیع ہنے ہیک لکھ چوڑی ہزار کو ضرب دے بول پو گو یار حساب کتاب تا تا ہدرکل بہتر جان دے سادھے کول دس پندرہ پر آنا تے مہمان میں آمنا ہووے نا ساکو فکر رون دیئے بلہی سو کتنا منجے بستر دا انتظام کی میں کرے سو کھانے دا انتظام کی میں کرے سو پڑوسیاں کلو جگہ منگ لئے بستر منگ لئے میں روح جہان دے اس آدمی کو موہ منگا انعام دے سا جو چھوٹی تو چھوٹی کتاب چی ثابت کرے جو اتنے بڑے مہمان ہر شب جو محراد حسین کو لوندن حسین کسے کو لوجگہ منگی ہووے بستر پچھلا مجمع توارا دل کوئی نہیں سننتے تو کوئی اور مضمون حکم کرو میں وہ سنا دے نا جناب تو پھر نامِ علی شرکت کیتی کرو یہ ایسا نامیں جو ختمِ قرآن دسواب حاصل ہوندے ہاتھ بلاند کر کے ختمِ قرآن نعرہ حیدری غور کرنا ایک خوبصورت بات پر ہی نظر کرنا چاہتا دوستی اچھ تعلق اچھ مہمان داری اچھ ایک چیز دیکھی جاندی ہے زیادہ اور اس نے سارے لوگ اس دے خیال کر دیں کہ یار جی تھے دوستی ہووے نا تے دیر تک رکھنی ہووے اُتھا روز نہیں جائی دا ہے یا نہیں ہے سہین سبحان اللہ سبحان اللہ سہین فرمیندر پہن کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا بھئی جتنے زیادہ جاؤگے اتنی اہمیت بھولو محبت کم ہوئے گی پہلے دن جاؤگے دس کھانے جس طرح زیادہ جانا شروع کروگے اُکھانے کم ہونے جانگے آخر دے گل چاہتے آپ مکنے توجہ 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 ہے یا نہیں کم جاؤ میزوان دی نظر اچھ پر اہمیت کم ہو جائے گی جی محبت کم ہو جائے گی اور دنیا چھے بھی اسے طرح کہ کسے جگہ تے کوئی بندہ زیادہ جاوے جا جا کے اکتا جاندے محبت کم ہو جاندی لطافت نہیں رہن دی کشش جاذبیت مکنتیسیت نہیں رہن دی مہمان آ آ کے تھک جاندے تو یار بور ہو گئے پچھلے ہفتے تگایا سے رب جانے کیا راز حسین دی میں زبانی ہے جو چودہ سو سال توں ہر شب جمعہ اللہ دیا حجتہ امران سائیں کربلا جو آدیا آج تک کسے ہستی نہیں آکھا جو تھکے آئیں بور ہوئے آئیں یا محبت فرقہ ہے سبانت غور فرمایا سکتا ہے جس رخ تو دیکھو جس پہلو تو دیکھو اتھے دھپ لگتی پیسی جس رخ تو دیکھو حسین ممتاز نظر آنے حسین شاہ نشین نظر آنے حسین بالا نظر آنے شاہ نشین سمجھے ہو پرانے دورے چھو جڑے بادشاہ ہوندے ہیں انہوں دی ہیک اٹھے شاہ نشین ہوندی ہے جتھاں او آن دے ہیں تیر ریت کنوں زیارت درشن کروینے ہیں حسین پوری قائنات چھاہ نشین دنیا دی زیارت وستے دنیا والے لوگ آن دے ہیں دنیا دے بادشاہ دی زیارت دیکھان وستے دنیا دے لوگ آن دے ہیں حسین اس انفرادیت مزاج ہستی دا نامے جہن دا زائر صرف عام بشر نہیں ہوندہ ہر اللہ دی حجت کربلا درود بار محمد وعالمہ آزان درود پڑھ دے رو تاکہ سواب لب داراوے آزان ہو جاوے فرمے میں اللہ اکبر اللہ اکبر درود بار محمد وعالمہ توانو اے پڑھائی پسند آ رہی ہے اسے نو جاری رکھیے نا مہربانی حضور دی سیرت دا زندگی دا حیات تیبا دا حیات نورانی دا ایک رخے رخے ذرین پہلوے تلائی دیندے سامنے سونے دی چمکی شرماندی ہے سورج دی درخشانی شرماندی ہے میں توانے سامنے اجاگر کرنا چاہنا ہوئے کہ کوئی ایسی دنیا دی شخصیت نہیں چیلنج میرا جس دے ایک تو زیادہ بیٹے ہوں تے سب دا نام ایک ہوئے سائن بجیر شرح صاحب سائن توانے دل کوئی نہیں تو میں دو چار دوڑے پڑھ کے دعا منگ دا چاہ سچے سائن دنیا چکوئی ایسی شخصیت نہیں جہنے ایک تو بیٹے زیادہ ہوں تے سب دا نام نہیں غور فرمایا ہم کافی اور ہم وزن ہو سکتے ہیں اسلام اشرف اکرم ارفہ آلہ لیکن لفظ وکھرے وکھرے ہو سکتے ہیں چلو عام لوگاں دی گل نائیں کر دے سوہ لکھ نبی ترائے سو تیرہ رسول ہر نبی دے بارہ بارہ جا نشین پوری کائنات سوائے حسین دے کوئی مثال پیش کر بیٹے ایک تو زیادہ ہوں انتے نام ایک کو ہے چلیں جو جاگنا علم دوستہ باب تحقیق کرو تدقیق کرو مطالعہ کرو جدیس ہیں سی سہولتاں تو فیدہ اٹھاؤ بڑیاں بڑیاں لائبریریاں تکو تو بھانے نٹتے محفوظ ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہاں سہین اللہ دی پہلی حجت توجہ رکھا ہے آدم علیہ السلام بیٹاں دے نہ وکھرے وکھرے حابیل وکھرہ لف حابیل وکھرہ لف شیس وکھرہ لف توجہ جنابِ یعقوب علیہ السلام دے بارہ بیٹے نام وکھرے وکھرے توجہ ہے ایسا ہی نو علیہ السلام دے چار بیٹے نام وکھرے وکھرے خود نبیان دے سردار سارے نبی دے بیٹاں دے نام وکھرے وکھرے تیب تائر کاسم ابراہیم غور فرمامنا نام وکھرے وکھرے خود مولا علی دے اٹھارہ بیٹے نہیں غور فرمارے نام وکھرے وکھرے غور فرمائے حسین تو پہلے امام حسن علیہ السلام کافی سارے بیٹے نو بیٹاں تک دے روایت نام وکھرے وکھرے حسین تو بعد جتنے امام ہیں سب دے بیٹاں دے نام پوری کائناو تیچ انفرادیت دی مملکہ دا سلطان حسین جس دے جتنے بیٹے سب دا اکو نائیں اور او کائناو دے ناماں چو قیمتی تے سونا نام علیہ سب حان تو سن لطف نہیں گی دا میں کیا دا بیٹاں خدا گواہی وے پوری عقیدت نال ایک دفعے نام لون سو سال دا بودھا آدھے میں کوئی ایمیں محسوس ہو میں اٹھارہ سال دا کہ برو جوان اللہ موندھے آل فرشتاں کو فورا نہ دے جلدی کرو میرے پیارے ولید آن ملیہ سیند نام آمال ختم قرآن لسا تو کتنا خوش نصیب ہیں کہ تم منارے پاکستان دی کلگی تھے چڑھ کے یاک سکتیں جو علی میرا امام ہے نتنو سجے ویکھنا پوسی سینہ تان کے گردیں نوچی کر کے آقسیں علی میرا امام ہے حسین دے سارے بیٹے نام اکو اور او اکو کےڑھا نہیں سننے بیٹے اور کسے جو آنکھیں اچھا سارے بیٹے نام ایک کیوں مقرر کیتے فرمایا دنیا کو لوتا ای اے حضم نہیں ہوں دے میرا ہزار بیٹا بھی ہوتا تو میں نام تبدیل نہ کرتا سب کا یہی نام رکھتا علی علی میرونی میرونی سباہناللہ 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 مل گئے ثبوت بزرگ جوان نظر آئے یا نہیں آیا یہ کوئی پہلی جگہ جتھا میں بڑھنا کو جوان دے دا پیا نام علی دی تاثیرے تھے جوانا کو بڑھا میں حسوس کر دا پیا ہاتھ بلند کر کے سیاتھ من دو من دا سب اتڑیو یا علی یا علی سلامت رہو سلامت رہو غور فرمایا حسین در سارے بیٹے علی کچھ لوگ سوچ دیں زین اچھ خیال لندے کچھ بیسا بھی کر دیں کچھ پوچھ بھی لندن پہ ملنگ جو علی علی کر دیں جتھے بیٹھیں جتھے کھڑیں جتھے چل رہے ہیں بس ایک کوئی وردے یا علی یا علی یا علی یہ شروع کی تو ہوئے اس دا مرد دس رہے ہیں ہمیں بنیاد دس رہے ہیں بیس دس رہے ہیں حسین دے گھارچ سارے بیٹے علی تے سارا نو جو حسین بلاوے کٹھا تا حسین دے ویڑھے چکیڑی آواز گنجنی ہیں یہ علی علی دی تسبی دا ورد حسین دے ویڑھے چھو شروع ہوئے خوشو رازیو سارے علی ہونہ حسین نے سوچے حکیم مطلق دے نمائن دے نا کہ سارے علی انہیں فرق اور امتیاز پیدا کروں کہ پتہ کی میں چل سی کہ کس علی دی گل لے ہائے 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 ہر علی بیٹے کو حسین نے وکھرہ تاج پوائے سب تجھے اڑا بڑا بیٹا ہے اس دے تاج دناؤں میں علی زین العابدین نہیں توجہ فرمائی نہیں سارے میں صیرت پڑھا نہ لذا کے نہ نہ شولہ بیانا نہ آتش فشانا غور فرمائے بھائی سہیں مجالے سے مجالے سے توجہ علم دوستہ بھائی محبت دا اظہار فرمائے دے پہنے آباد رہاں ہیں انہیں دیں اگلہ میرے وسطے حسلہ اور تسکین دا سامان بننی حسین دے بڑے بیٹے دے تاج دا نام سارے بولو پچھلے مہربان زین العابدین آبے کیا مانے جس جس نے جب سے عبادت کی ہے کر رہا ہے یا کرے گا سب کی زینت میں دنیا دے اس عالم کو مہمنگا انعام دے ساں جیڑھا پوری کائنات دے سوائے حسین دے اس بیٹے دے کس سے دا لقب یا خطاب زین العابدین ثابت کر دے سید سبحان اللہ سبحان یہ روٹین دی یا انگلہ نسائی نہ دی گہرائی تے نہیں غور کر دے توجہ نہیں کر دے جو راز کیا ہوں علی زین العابدین دوسرا بیٹا ہے اس نو جڑھا تاج پہنایس اس دناؤں میں علی اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ علی سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر ایک علی نال اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلو چلو میں توہر تائم بچا ہوں چانا چانا وقت زیادہ نہ ہو جاوے غور فرمان علی دوستہ باپ یہ تا ہو گئی خطابات اور القابات دی پہچان ہونہ حسین نے تبرکات دی تقسیم کی تی ہوئے 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 بڑا بیٹا مسند امامت فائز ہائی ہائی اوہ ہوہ زین العبدیم امام ہیں نا حسین دے سارے بیٹا چون بڑا بیٹا سادھا چوتھا بولو سارے پہلے بیٹے دے حص помощью امامت دوسرے بیٹے دے ہی سج تصویر رشالت شابا نام ساراندہ علی خطاب لکب علیہ دا علیہ دا ہونے ذرا منصب دیکھ بڑا امام دوسرا ہم شکل پیغمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ سوائے نبوت دے سوائے رشت چکے رسالت اور نبوت سادھے نبی تے ختم ظاہر باتیں نبی اور علی اکبر ایک وال جتنا فرق کی کوئی کیا سنا میں نے کیا کہا پہلا سریر امامت فائز دوسرا ہم شکل پیغمبر وارث حسن پیغمبر پیکر جلالو جمالو کمال محمد سہین تیسرا بیٹا حسین دا جس وستے عزیزہ نے فرمائش کی تھی سی غور فرمامنا علم دوستہ باب نام علی پہچان اصغر باب الحوائج گواہ اکبر ناصر آزم بیٹھے ہو چلے گئے ہو حسین حسین امام حق کے نہ کسے ثبوت دی ضرورت ہے نہ کسے دلیل دی ضرورت ہے مگر اندھی دنیا دوری دنیا حسین دی صداقت حکانی سب تو بڑے گواہ دا نام علیہ اصغر ناصر آزم کیڑا ناصر آزم ناصر دمانا سبحان اللہ آزم دمانا بڑا سب سے بڑا توجہ رکھائے بھائی جنابِ عباس علیہ السلام مولا علی دی شجاعت دپے کر ہیں عمرِ مبارک کتنی ہے کربلا بتی چونتی سال جنابِ الی اکبر رسول دی شبیہ ہیں عمرِ مبارک اٹھارہ سال پی کے عمر دی نصف نہارِ جوانیندہ اور چیلنج ہے پرانے شیعہ بیٹھے و مجلس سننا نالے مدے سامنے میری گال کو رد کرو مو منگا انعام دے ساؤں اب باس دی اکبر دی شجاعت اچھ کوئی شک ہے ہو سکتے بولو بولو حاشمی بہادری دیوارے سے میں دنیا دے اس عالم اور دانشور کوئی نام دے ساؤں چھوٹی تھی چھوٹی کتاب تھی ثابت کرنے جو اتنے بڑے بہادر جنگ جوتے شاہ سوار ہائیں انہ دی گل سن کے یا انہ کوئی کے کسے دشمن دے ہا تھے جو تلوار ڈگی ہوئے انہ جنگا کر کے مار کے مخالفہ کوئی تلواراں سوٹوائین علی اصغر ہے ناصر آزم یا نہیں حسین چہرے تو کپڑا ہٹائے سبحان اللہ اب آہ ہٹائیے بولو نو لک فوج کم گئیے تجدو شہزادے نے فرمائے نا الاتش الاتش دا کی مانے پانی پیاس تسامیں بولو تری ہزار شامی سپائی کو لوں تلواراں اور تیر ڈھائے پہ اب بتائیں میں نے ناصر آزم صحیح کہا ہے یہ غلط کہا ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو ہاری توجہ اور گہری توجہ کو داد دیننا ہنہ ہنہ حسین نے سوچے کہ الیسغر کو کیڑی وکھری شہدے مو کہ بھائیان دی صافج کھڑا ہو وے تیاک چاہ سجاد آپ کے حصے میں امامت آئی بھائی بھائی علی اکبر آپ کے حصے میں شباہت رسول آئی یہ انفرادی اور الہدہ چیز میرے پاس ہے جو تم دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں توجہ فرمارہ میں کی آخر رہے ہیں بھائی حسین تھا بیٹے علی یہ ایک ہی میں ہو سکتے جو کم ہو وے یار یہ چھ ماہ دی عمر اچھ گواہ اکبر بھی ہے ناصر آزم بھی ہے بہادر اتنے جو ایک لفظ نال نو لکھ دشمن تڑپا دیتا ہے ایسا ہی درود بھر محمد والے محمد بھائی جان آوین سارے پڑھا کرو بھون غدہ سواب درود پڑھنا آو 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 ماشاءاللہ بڑے مقبول اور پسندیدہ مولاد مدہ میری بھی پسندیدہ جی حضور سواب مدہ مدہ ایک لخ چبی آزار پہ ایک لخ چبی آزار پہ عمر نے ہر مشکل دے بچ یا ایم اللہ کو مکارا سوابان اللہ سوابان اللہ سوابان اللہ سوابان سوابان اللہ سلامت رہیں آپ دعا فرما کریں پوری توجہ ہی من دوست تبا کہ بڑا بیٹا امام دوسرا شبیح رسول علی اسغر دی کوئی انفرادیت ہو نی چاہی دی ہے جو بھائی اچھ کھڑا ہو وے ظہور دا فرق ہو وے بات نی کامت دا فرق نہ ہووے 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 علی جو ہے تو پھر علی نظر آوے علی اندی صف حسین نے بھائی اندے ہم قد ہم سر ہم کامت ہووے 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 بنا من واسطے علی اسغر کو ایک ایسی انفرادیت بخشی یہ باقی شہزاد دے بھائیان دے حصے چھ نہیں ہے وہ کہ ری کہ جھولا علی اسغر دے حصے چھ راک دیتا نہیں نہیں توجہ فرمائے کیا سنہ میں نے کیا کہا جھولا پنگا پتوے جھولے دی تاریخ کتنی پرانی جب سے انسانی وجود ہے میٹیریل بدلے جھولے دا ڈیزائن بدلے مگر جھولا ہے نال اگر کوئی غربت دی وجہ تو قیمت جھولا نہیں خری سکتا تو پھر ماں چار پائی دے کنار نال او کپڑے دا جھولا توجہ ہے کیڑی ہستی یہ جہیں جھولا استعمال نہیں کی تا بلکہ خود اہلی اسغر دا جھولے یہ متاخرین نے لکھے اپنیا کتاب بنچ کہ اے او جھولے جڑا جناب عبد المطلب اپنی زندگی اپنے پوت محمد وست بنوایا اور فرمایا انتہائی قیمتی نادر نایاب بیش قیمت جھولا نبی کریم دے بعد تری سال دے بعد علی دا ظہور ہو یا قابج علی نے جھولا استعمال کی تا بچپن تو سن رہے ہو جو علی جھولے ستے ہو سن تی اجدر دے دو حیثے کی تی اسے جھولے ستے ہو سن علی دے بعد حسن نے جھولا استعمال کی تا حسن دے بعد حسین نے کی تا یہ بچپن تو سن رہے ہو جو حسین دا ظہور ہو یا تے کئی سالہ تو ایک بیمار فرشتہ پہ آسی آئے تے اللہ دی طرف فرشتے مبارک باد واس تے آ رہے سن تے برادریاں برادریاں کو پیاریاں لگ دیں گا فرشتہ اٹھا کے لائے آئے تے جھولے نال مس کیتا یہ جھولے نال مس کیتا تے شفا ملی حسین اسے جھولے ستے ہوئے سالہ ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رکھ دیتا گیا تبرو قادج اٹھتری ہجری علی زین اللہ بدین دا ظہور ہویا حسین نے نمہ منگ وایا اوہ میرے بطالی ہجری ماہ شابان جناب اکبر دا ظہور پر نور مفور و سرور ہویا شبیح رسول آئی جھول رسول دا آئی مگر حسین نے بازار چنمہ خریدوایا اوہ جھولا استعمال نہ ہویا تجدو نو یا دس رجب سٹ ہجری ملک وفادی گود آت فتش علی اسغر دظہور ہویا فرمایا وہی جھولا اٹھا لاؤ جو ہماری جد نے ہمارے نانا کے لئے بنوایا بیٹھے ہو چلے گئے اوہ علی اسغر دے جھولے دا احترام کی تک کرو کہ اس جھولے رسول مہو خواب رہن علی مہو خواب رہن حسن حسین استعمال کی تے پنجویں ہستی علی اسغر پنج ہستیاں نے جھولا استعمال کی تے اس جھولے نال پنج ہستیاں دی پشت اطحر مس ہوئیے کتنی عظمتیں اف جھولے دیں کتنا شان اف جھولے دا مگر فرق ہے کیڑا فرق ہے کہ جھولے چار پہلے معصوم بھی آئے مگر جھولا پہچان علی اسغر دی بڑھ جھولا نشانی علی اسغر بھی بنے ایک اور فرق بھی ہے دس کے میں بیان سمیٹ لے اپنا رسول پورا ٹائم جھولچ گزار رہے علی پورا ٹائم اس جھولچ گزار رہے حسن حسین پورا ٹائم جھولچ گزار رہے علی اسغر او مظلوم جھولے دی عمومی عمر کتنی ہے بچے دی دو سال علی اسغر صرف چھ ماہ گزار چھ ماہ استعمال سب تو آخر تک کیتے مگر قیامت تک جھولا پہ جانے لی اسغر دی بان میں ایک عرصہ اسے تحقیق گزار رہے کہ تیر جھلن دے بعد اہلی اسغر دی جھولا کیڑے پاس گیا سلام مط رو بہو رنے کرو بے تہاش رنے کرو چونکہ مجلس نال جدو ازاد لفظ لکھی اجان دے نا ازاد مان یہ ہند ہے کہ پردج حسیم دی ماں تشریف فرماؤ ہند جڑے اسے وست آندن اتنا سفر کر کے جو میں جا کے دیکھا کون کون میں کو حسین دے پرچامن وست آند یہ بنیادی طور اصلا حسین دی مکان وست آند اتھا سر جھکا کے آنکھ کرو سارے نبی پاک تو حسین دا ارمان یا علی تو بچڑے دے ارمان اکھی بند کر کے آخا سین تیرے بچڑے دی مسلمیت بہر ہوئے دی تو اکھو نہیں پسند آنی پہیاں گل میرے جی سائیں سلام مات رہو یہ مکان مجلس ازائے بے علی اسغر دہ جھول اکت تھے ایک روایت میں کو نظر آئیے جو ساڑھ بار میں امام کو صبح شام علی اسکر دہ جھول دے دن تے یقیناً جھولے دی دوری نب کے ہلیں دے اسے تے رت رون دن دو چی روایت جو شام غریبان دی لوٹ ٹھ نا ظالم نے وہ پین گا میں دے ہمت نہیں ہون دی پہ یوں میں اے بھاری لفظ کی میں ادا کر رہا سید میں اسے انتظار رہے چاہے بھائی کوئی سید بول پہ اگلا لفظ اشاجی پہ آدن کے ظالمہ نے مان دے سامنے جھولا جلا دیتا خیمہ چو جو چایا اس نے تو ماں دے دکھڑی اسے دعا منگی کرو شالہ کہیں ماں دے سامنے او دے پتر دیا نشانیاں کو نقصان نہ